اس ویڈیو میں ہم السی کے بیج اور چیا سیڈز کو کمپیر کرنے والے ہیں دونوں سیڈز ہی بہت اچھے ہیں لیکن ایک سیڈ جو ہے وہ دوسرے سے کافی بہتر ہو جاتا ہے آپ کی بونز کے لیے اور آپ کے دل اور آپ کو کینسر سے بھی بچاتا ہے اس ویڈیو کے انڈ تک دیکھیں تاکہ آپ یہ فیصلہ کر پائیں کہ کون سا سیڈ آپ کے لیے اچھا ہے اور کون سا بہتر ہے سب سے پہلا دیفرنس یہ ہے کہ دونوں سیڈز دکھنے میں کافی ڈیوہرڈ ہوتے ہیں جو السی کے بیج ہوتے ہیں وہ تھوڑے فلیٹ براؤنیش اور نٹی ہوتے ہیں اور چیا سیڈز راؤنڈڈ بلیک اور چھوٹے ہوتے ہیں دوسرا دیفرنس ان کی نیوٹریشن ویلیوز میں دونوں میں ہی اچھی کونٹریڈی میں پروٹین اور فیٹس پائے جاتے ہیں لیکن جو آپ کا السی کے بیج ہیں ان میں اومیگا تھری فیٹی اسیڈ تھوڑے سے زیادہ پائے جاتے ہیں اومیگا تھری فیٹی اسیڈ جو ہے یہ آپ کے برین اور آپ کے ہارٹ کے لیے اچھا ہوتا ہے یہ ہارٹ کی بلڈ ویسلز نسوں کو کھولتا ہے اور دل کے بیماریوں سے آپ کو بچاتا ہے دوسرا آپ کے برین کو یہ شارپ کرتا ہے السی کے بیجوں کو آپ فش کے آلٹرنیٹیو کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو فش اچھی نہیں لگتے یا فش سے آپ الرجک ہیں لیکن آپ فش کے بینفٹس لینا چاہتے ہیں تو وہ سارے بینفٹس آپ کو السی کھانے سے مل سکتے ہیں چیا سیڈز جو ہے وہ آپ کی بونز کے لیے زیادہ بہتر ہوتے ہیں فلیک سیڈز کی کمپیریزن میں چیا سیڈز میں زیادہ کیلشم زیادہ آئرین اور زیادہ فاسفورس پائے جاتا ہے السی کے بیجوں میں زیادہ کوپر اور مگنیشن پائے جاتا ہے جو آپ کو سونے میں آپ کی مینٹل ہیلتھ میں ایمپورٹنٹ ہے اور آپ کے نیند کے سٹارٹ ہونے میں بھی ہیلپ کراتا ہے اگر آپ دل کو ہیلتھی اور برین کو تیز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ السی کا یوز زیادہ کریں اور اگر آپ سٹرونگ بونز چاہ رہے ہیں تو آپ چیا کا اسمال زیادہ کریں نیکس کمپیریزن یہ ہے کہ کون سا بیج آپ کے بلڈ پیشر کو زیادہ کم کرتا ہے اور آپ کے ہارٹ کے لیے زیادہ اچھا ہے دیکھیں السی اور چیا دونوں ہی آپ کے ہارٹ کی ہلتھ کے لیے اچھے ہیں اور یہ بلڈ پیشر کو کم کرتے ہیں اگر آپ بلڈ پیشر کم کرنے والی میڈیسن لے رہے ہیں تو آپ نے دونوں کو اووائیڈ کرنا ہے السی کے بیج جو ہے ان کو تھوڑا سا مارجن زیادہ دیا جاتا ہے کیونکہ ان پر ایکسٹینسیو ریسرچ کی گئی ہے کہ ہارٹ پیشنٹس کو جب السی کے بیج کھلائے گئے کافی عرصہ کے لیے تو ان سیڈز نے ان کے بلڈ پیشر کو بھی کم کر دیا اور ان کے ہارٹ کی ہلتھ کو بھی بڑھا دیا اور السی کے بیجوں نے ان کے اچڈیل یعنی گوڈ فیٹس کو بھی بڑھا دیا اور دل کی آٹریز یعنی ویسلز میں جو کولیسٹرول جمع ہوا تھا اس کو بھی ڈیزولف کر دیا اور بلڈ فلو پہتر ہو گیا چیا سیڈز بھی ہارٹ کے لیے اچھے ہوتے ہیں اور بلڈ پیشر کو کم کرتے ہیں لیکن وہ السی کے بیچوں کو شاید بیٹ نہیں کر سکتے اس ایریا میں فورتھ دیفرنس یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کون سے سیڈ ڈائیبیٹیز میں زیادہ بہتر ہیں دیکھیں اس ایریا میں ان میں کوئی خاص دیفرنس نہیں ہے دونوں سیڈز ہی آپ کو ڈائیبیٹیز میں ہلپ کریں گے آپ کے بلڈ شگر لیول کو سپائک نہیں کرائیں گے اور آپ کی ڈائیبیٹیز انسولین کے لیولز کو منٹین رکھیں گے اس لیے چیا اور فلیکس دونوں ہی آپ ڈائیبیٹیز میں یوز کر سکتے ہیں لیکن تنہی میڈیسن کا خیال رکھے گا کیونکہ اگر آپ زیادہ یوز کر سکتے ہیں تو ہو سکتے آپ ہائپو گلائسیمیا میں چلے جائیں کمپیریزن یہ ہے کہ کون سے سیڈز آپ کو کینسر سے بچاتے ہیں دیکھیں السی اور چیا دونوں ہی آپ کو کینسر سے پروٹیکٹ کرتے ہیں کیونکہ اس میں پلانٹ سے آئے جانے والے انٹی اکسیڈنٹس پھائے جاتے ہیں لیکن اس ایریا میں السی جو ہے وہ کافی آگیا ہے یہ پندرہ گناہ زیادہ انٹی اکسیڈنٹس رکھتا ہے چیا کے نسبت اور ریسرچز میں یہ شو کیا گیا ہے کہ السی کے جو سیڈز ہیں وہ وومن میں بریسٹ کینسر کو بھی کم کراتے ہیں اور من میں ہر طرح کی کینسر کا جو رسک ہے اس کو ریڈیوز کر دیتے ہیں اس لیے اس ایریا میں السی کے بیچ جو ہے وہ جیت جاتے ہیں سکھتھ کمپیریزن یہ ہے کہ کون سا سیڈ آپ کی بھوک کو کنٹرول کرتا ہے اور آپ کو ویٹ لوز میں ہیلپ کراتے ہیں دیکھیں دونوں ہی سیڈز جو ہیں وہ آپ کی بھوک کو کم کرتے ہیں اور آپ کے ویٹ لوز میں آپ کی ہیلپ کراتے ہیں کیونکہ ان میں فائبر پائے جاتا ہے فائبر جا کے آپ کی ڈیجیشن کو سلو کر دیتا ہے اور آپ کی گٹ بیکٹیریا کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے جس سے آپ کی گٹ کی ہیلتھ امپروف ہوتی ہے اور آپ کا ویٹ کم ہوتا ہے اب ان دونوں کو جو فائبر ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے لسی کے بیچوں میں زیادہ سلوبل فائبر پائے جاتا ہے وہ آپ کے پیٹ میں جا کے زیادہ پھول جاتا ہے اور جب وہ زیادہ پھول جاتا ہے تو آپ کی بھوک کو زیادہ کم کرتا ہے اور ویٹ لوز میں تھوڑا سا زیادہ ایج رکھتا ہے اس ایریا میں لسی جو ہے وہ جیت جاتی ہے یہ سیڈز میں بھی فائبر ہوتا ہے لیکن وہ انسلوبل فائبر ہوتا ہے وہ زیادہ پھولتا نہیں ہے اور جلدی باڈی سے نکل جاتا ہے اب لاس کے پیارے جنگی ہے کہ ان دونوں سیڈز میں سے کون سیڈ آپ کی ڈیجیشن میں ہلپ کرتے ہیں دیکھیں دونوں ڈیجیشن میں ہلپ کرتے ہیں ڈیجیشن کے جو مسئلہ ہوتے ہیں جیسے بلوٹنگ، کونسٹیپیشن، ایسی ڈیٹی دونوں سیڈز ان پرابلمز کو کم کرتے ہیں اور ان میں ہلپ کرتے ہیں لیکن ایک پرابلم ایسی ہے جس میں ان میں تھوڑا سا ڈیفرنس پایا جاتا ہے چیہ سیڈز وہ ڈائیریا کو کم نہیں کرتے ہیں ڈائیریا کو بڑھا سکتے ہیں جبکہ لسی کے بیچ جو ہیں وہ آپ کو ڈائیریا میں بھی ہلپ کر سکتے ہیں اگر آپ ڈائیریا سے سفر کر رہے ہیں تو آپ فلیک سیڈز لسی کے بیچوں کو اپنی ڈائیٹ میں انکلوڈ کر سکتے ہیں لیکن اب چیہ سیڈز کو انکلوڈ نہیں کر سکتے ہیں کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو ضرور کومنٹ ڈاؤن کریں اور ان کمپیریزنز کی بیس پہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سے سیڈ آپ کے لیے بہتر ہے ہماری دوسری ویڈیوز بھی چیک کریں اور ہم ان کے سائیڈ ایفیکٹس پہ